اسلام علیکم ناظرین اکرام سلامی ٹی وی انڈیا کی اہم خبروں میں آپ سبھی کا استقبال ہے ٹرین اور پٹریوں پر خطرناک اسٹینٹس کرتے ہوئے ویڈیو بنانے والوں کی اب خیر نہیں جی ہاں کیونکہ انڈین ریلوے بورڈ نے مسافروں کو تکلیف دینے والوں کے خلاف سخت کاروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے ریلوے اسٹیشن اور چلتی ہوئی ٹرینوں میں خطرناک اسٹینٹس کرنے والے افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کے لیے تمام زونز کو ہدایت جاری کی گئی ہے حالیہ دنوں میں ریلوے پٹریوں پر اور چلتی ٹرینوں میں خطرناک اسٹینٹس کرنے اور ویڈیوز بنانے کے باقیات میں اضافہ ہوا ہے اسی کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے سینئر عہدداروں کے مطابق بعض افراد نے تمام حدود کو پار کر دیا ہے ریلوے پٹریوں پر اشیاء رکھنا ان پٹریوں پر چلنا اور چلتی ٹرینوں میں خطرناک اسٹینٹس کرنا صرف ان کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالتا بلکہ سیکڑوں مسافروں کی حفاظت بھی دو پر لگا دیتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ اب تک ہم نے کئی واقعات دیکھے ہیں جہاں لوگ ٹرین کے خریب آ کر سیلفی لیتے ہوئے اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹے ہیں لہٰذا آپ لوگ بھی نوجوانوں سے یہ ادبن گزارش کی جاتی ہے کہ ایسی حرکات کر کر اپنے آپ کو خانون کے شکنجے میں نہ پھسائے اور اپنی جانوں کو بھی خطرے میں نہ ڈالے آندرہ پردیش کے چیف منسٹر چندر بابو نائیڈو کے بھائی نارا رام مورتی نائیڈو کا ہوا انتخال ہفتے کو ہیدر آباد کے ایک پرائیوٹ اسپتال میں زیر علاج رہنے کے بعد ان کا انتخال ہو گیا بتایا گیا ہے کہ رام مورتی نائیڈو طویل عرصے سے مختلف بیماریوں میں مبتلا تھے اور آج ان کی طبیعت مزید بگڑنے پر انہیں اے آئی جی اسپتال گچی بولی میں داخل کیا گیا تھا جہاں علاج کے دوران ان کی موت ہو گئی رام مورتی نائیڈو کی وفات کی خبر نے نائیڈو خاندان کو غمزادہ کر دیا ٹی ڈی پی کے خائدین اور کارکنان نے ان کے انتخال پر گہرے صدمے اور افسوس کا اظہار کیا ہے نارا رام مورتی نائیڈو انیس سو باون میں پیدا ہوئے تھے اور وہ خاندان کے دوسرے بیٹے تھے ان کے دو بیٹے ہیں نارا روہد جو فلمی دنیا میں اپنی پہچان رکھتے ہیں اور نارا گریش رام مورتی نائیڈو نے انیس سو چورانوے میں اسمبل انتخابات میں چندرگیری حلقے سے ایملے منتقب ہو کر سیاسی میدان میں قدم رکھا تھا تاہم سہت کے مسائل کی وجہ سے وہ بعد میں سیاست سے کنارہ کش ہو گئے اور اپنی زندگی کو گھر تک محبود کر دیا ان کے انتخاب پر سیاسی حلقوں اور عوام میں غم کا ماحول ہے ہیدر آباد سے بینکوک جانے والے تیارے میں بم کی اطلاع سے سنسنی شمشاباد انٹرنیشنل ائرپورٹ سے بینکوک جانے والے پرواز میں بم کی دھنکی سے سنسنی پھیل گئی ذرائع کے مطابق نوک ائرلینز کی پرواز ڈی ڈی نائن فائن آئن میں ایک مسافر کے پاس بم ہونے کی دھنکی ملی اطلاع ملتے ہی سی آئی ایس ایف سیکیورٹی حکام نے فوراً احتیاطی تدابیر اختیار کی مشتبہ مسافر کو حراست میں لے کر ائرپورٹ پولیس کے حوالے کیا گیا پرواز کو ائرپورٹ پر ہی روک کر اس کی تلاشی لی گئی تیارے میں ایک سو تیس مسافر بینکوک جانے کے لیے سوار تھے بم کی دھنکی کے بعد مسافرین میں خوف کی لہرت دوڑ گئی پولیس نے اس بات کا پتا چلانے کے لیے تحقیقات شروع کی ہے کہ مشتبہ شخص کون ہے اور کہاں جا رہا تھا مزید تفصیلات کا انتظار ہے رات میں مسافرین کو ڈرہ دھنکا کر لوٹنے والی ٹولی ہوئی بینقاب رات کے وقت سفر کرنے والے مسافرین کو ڈرہ دھنکا کر لوٹنے والی چار رکنی ٹولی کو پولیس نے بینقاب کر دیا کوکٹ پلی ہاؤزنگ بورٹ پولیس نے بالانگر سی سی ایس کے ساتھ کی گئی ایک کاروائی میں چار افراد کو گرفتار کر لیا چار بدماش دو ٹولیوں میں تخصیم ہوتے ہوئے وارداتوں کو انجام دیا کرتے تھے ایسسٹن کمیشنر آف پولیس کوکٹ پلی سری نواز راؤ نے بتایا کہ پچیس سالہ بیرول سنگھ بیبانو انتیس سالہ باگندر سنگھ عرف ببلو سنگھ ساکنان ولی گنڈا یادادری بیس سالہ روی سنگھ بوری ساکن قاضی پیٹ اور بیس سالہ ناگش ساکن دنڈکل کو گرفتار کر لیا گیا ایسی پی نے بتایا کہ ڈی آئی ربی کمار اور ڈی ایس آئی عبدال سمت کی ٹیم نے کاروائی کرتے ہوئے انہیں گرفتار کر لیا کوکٹ پلی ہاؤزنگ گوٹ پولیس اسٹیشن میں ان کے خلاف مقدمات درج ہے اور پولیس انہیں بڑی شدت سے تلاش کر رہی تھی پولیس نے بتایا کہ کوکٹ پلی ہاؤزنگ گوٹ کالونی میں ایک جویلری دکان کے کیاشر اور گورا بندہ موتی نگر کے ایک ساکن کو انہوں نے دھمکا کر لوٹا تھا پولیس نے ان کے خبزے سے موبائل و دیگر اشیاء کو ضبط کر لیا ہے پتن کوڑا ویلی وہاں تن مات لڑکونٹو انہوں نے اپڑے مولسے کل میدہ کنال گرو وہچی یہ ٹرانزینڈر نی بیدرئیچ چیروں یہ تن نی کتھی دیشی بیدرئیچ چی اتن دگروں نچے نو سیلی فونو گونج کوننا راں جب پی کامپلینٹو دان ترواد اوک پذین نیمشہ لگو اینکو آتن دگر ادھے پت ٹیمو روڈ نیمبر 4 نیچی کروک کنٹ ایٹ وچی ملہ اینکو آتن نی بیدرئیچ چی وآل دگرہ کودا سیلی فون کونج کونج کوننا راں دیلچی کامپلینٹو چیل ایمبڑا كیس ریشٹر جیش دی اے روی پلس شو اینکو ٹیشورل آدھی ایم لہو نالگو ٹیمو لگیٹی نمو اللہ نی منا بالنگار سیزی ایس وآل ساہکارم توٹی 24 آورس لہو منامو یہ نلگورو چیل پرےیچ چیل پرےیچ چیل پہنچ کونج 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 کونجitas موسیقی 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 دس روپے کا سکہ خبول نہ کرنے پر مخدمات درج کرنے کی گنجائش جی ہاں آر بی آئی کی جانب سے سال دوہزار پانچ میں دس روپے کا سکہ کا چلنج شروع کیا گیا اور اس کے ڈیزائن میں کئی مرتبہ تبدیلی بھی دیکھی گئی سال دوہزار انیس میں بھی نئے ڈیزائن کو متعارف کیا گیا دس روپے کے سکے کے چلنج کے بعد چھوٹے گراہک اور کاروباریوں کو کافی آسانی پیدا ہوئی تھی لیکن بازار میں افواہیں پھیلا دی گئی تھی کہ دس روپے کا چلنج بند ہو گیا ہے تاہم آر بی آئی کی جانب سے وضاحت کر دی گئی ہے کہ دس روپے کا سکہ چلنج بند نہیں کیا گیا یعنی دس روپے کا سکہ بھی بند نہیں ہوا ہے افواہوں پر عوام نے یقین کرتے ہوئے دس روپے کا سکہ لینے سے انکار کر دیا دس روپے کے سکے کے چلنج کو خبول نہ کرنے میں عوام میں تشویش پیدا ہو گئی تھی مارکٹ میں ایک کے دو اور پانچ روپے کے سکے عام ہو گئے اور دس روپے مارکٹ سے غائب ہی ہو گئے جس کے بعد تازہ طور پر آر بی آئی نے ایک بیان جاری کیا اگر کوئی شخص دس روپے کا سکہ خبول نہیں کرتا تو اس کے خلاف آئی پی سی کی دفعہ ایک سو چوبیس کے تحت مخدمات درج کروا سکتا ہے اندوستان میں تیار کیا جانے والا دوسرا سب سے زیادہ قیمت والا سکہ ہے آر بی آئی نے سکے کے چلنج کو عام کرنے کے لیے اور ملکی اہم شخصیتوں کے فوٹوز کے ساتھ سکے کو متعارف کیا تھا افواہوں کے چلتے سکے کے چلنج کو بند کرنے سے چھوٹے کاروباری آفرات کو مشکلات پیدا ہو رہی تھی لہٰذا آر بی آئی نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اگر کوئی دکاندار آپ سے دس روپے کا سکہ نہیں لیتا ہے تو اس کے خلاف مخدمات درج کیا جائے گا اور افواہوں پر یقین نہ کرنے کے لیے آر بی آئی نے بیان جاری کیا ہے ملاوٹ شدہ کھانوں سے ہیدر آبادی بریانی برینڈ کو نقصان پہنچا ہیدر آبادی بریانی برینڈ کو ملاوٹ شدہ کھانے سے نقصان پہنچا ہے حال ہی میں نیشنل کریم ریکارڈ بیورو کے سروے میں اس کا انکشاف ہوا ہے جو شہر ہیدر آباد میں فود سیفتی کو لے کر تشویش کا باعث بنا ہوا ہے نیشنل کریم بیورو انسی آر بی نے ملک کے انیس اہم شہروں میں ایک سروے کرایا ہے جس میں ملاوٹ شدہ کھانوں میں سہر فہرست ہیدر آباد رہا ہے گزشتہ دو ماہ میں شہر ہیدر آباد ایک ایسی ریاست کا دارالحکومت ہونے کے لیے بدنام ہے جہاں چوریاسی فیصد فود پوائزننگ کیسل درج ہوئے ہیں سروے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ باسٹھ فیصد ہوتلز نے ساریفین کو میاد ختم ہونے والی غزائی اشیاب پیش کیا ہے نیشنل کریم ریکارڈ بیورو کی جانب سے کرائے گئے سروے میں اس بات کا بھی پتا چلا ہے کہ بریانی کے نمونوں میں خطرناک رنگ استعمال کیے گئے ہیں ساؤتیز زون ٹاس فورس کے انسپیکٹر پرساد ورما کی ٹیم نے چندرائن گھٹے میں چھاپا مارے جو کہ نامناسب ضابطوں پر عمل کیے بغیر پینے کا پانی تیار کر رہے تھے اطلاع ملنے پر ساؤتیز زون ٹاس فورس کی ٹیم نے معاینہ کیا ان معاینوں سے پتا چلا کہ پانی کو صحیح تاریخ سے فلٹر نہیں کیا جا رہا تھا فوری طور پر جی ایچ ایم سی اور ریوینی اہدہ داروں کو اطلاع دی گئی جی ایچ ایم سی کے اہدہ داروں نے موقع پر پہنچ کر پانی کی پانسو ایمل کی چھہزار دو سو اٹھاویس بوتلیں زب کر لی وارٹر پلانٹ کے مالک کے خلاف بھی مخدمات درج کر لیا گیا زیادہ منافع کے لیے ایسے خطرنا کام اکثر وہ بیشتر لوگ کرتے جا رہے ہیں اکثر فوٹ سیفٹی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ٹاس فورس کی جانب سے ہٹلوں میں اور کئی جگہوں پر جہاں پر کھانے پینے کی اشیاں جو بنتی ہیں وہاں پر حکام کے عالی حدیداروں کی جانب سے ریٹ کی جا رہی ہے اور وہاں پر یہی پایا جا رہا ہے کہ زیادہ منافع کی وجہ سے لوگوں کو خطرناک چیزیں ملاوٹ شدہ چیزیں بیشتے ہوئے کئی فیکٹریاں پکڑی جا رہی ہیں لہٰذا ایسا نہ کریں لوگوں کی جانوں سے نہ کھیلیں چیزیں بیشتے ہوئے چیزیں بیشتے ہوئے لیکن جو رسول آجائیک ہے شراب ہماری آجہ لیٹ آرہا پچھو شکریہ نانا جب پھوٹو نے پھوٹو آئے نانا آجہ آجہ ناوچی 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 کلنے کلنے ہوں کلنے ہوں آنادھرہی سٹرکچر یہ سر کونسا کونسا پانی دھان کے پاس بریشلری بریشلری آنادھرہی لوکیشن میں بزنیس ہو رہا ہے ان کا جو ان کا کوئی بھی لائسنس نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو 272 cases 98 cases دو الگ الگ برمز کے 500 ml بارٹلز سیس کر آئے گا تلنگانہ کے وزیر اعلی ریونت رڈی کی گاڑی کی تلاشی لی گئی جی ہاں مہاراشترا میں 20 تاریخ کو الیکشن ہے اور اسی کے پیشے نظر مہاراشترا میں بڑے پیمانے پر گاڑیوں کی تلاشی مہم جاری ہے ہر جگہ پر ایسا ہی جب مہاراشترا کیمپننگ کے لیے جب چیف کنشٹر جا رہے تھے تو ان کی بھی گاڑی کو تلاشی کر کے انہیں وہاں سے بھیجا گیا سدر جمہوریہ دورپتی مرمو وزیر آزم موڈی اور وزیر دفاع راجنات سنگھ نے جانسی میڈیکل کالیج میں ہوئے حادث پر غم کا اظہار کیا جانسی واقعہ کو دل دہلا دینے والا بتاتے ہوئے سدر دورپتی مرمو نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لکھا اوپر والا سوگوار والدین اور لواہقین کو یہ صدمہ برداشت کرنے کا حوصلہ دے میں زخمی بچوں کی جلد سہتیابی کے لئے دعا گو ہوں وزیر آزم نرندر موڈی نے جانسی میڈیکل کالیج میں پیش آئے دل خراش واقعہ پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ایکسپر اپنے دکھ بانٹے ہوئے انہوں نے لکھا دل ٹوٹ گیا میڈیکل کالیج میں آگ لگنے کا واقعہ دل دہلا دینے والا ہے ان لوگوں کے ساتھ میری گہری تازیت ہے جنہوں نے اپنے معصوم بچوں کو کھو دیا ہے مرکزی وزیر دفاع راجنات سنگھ نے اس واقعے کو انتہائی افسوس ناک خرار دیا انہوں نے ایکسپر لکھا میڈیکل کالیج آف جھانسی اتر پردیش میں ایک حادثے میں بچوں کی موت کے بارے میں میں جان کر انتہائی دکھ ہوا ہے میں ان کے اہل خانہ سے تازیت کا اظہار کرتا ہوں اور زخمی ہونے والے بچوں کی جلس احتیابی کے لئے خدا سے دعا کرتا ہوں اس واقعے کو دل دہلا دینے والے بتاتے ہو اتر پردیش کے وزیرعالہ یوگی عدیتیا نات نے ظلہ انتظامیہ اور متعلقہ اکام سے جنگی بنیادوں پر راحت اور بچاؤ کام کرنے کو کہا ہے انہوں نے جمعہ کی رات ایکسپر لکھا تھا کہ جھانسی ظلے کے میڈیکل کالیج اینائی سی ایو میں پیش آنے والے حادثے میں بچوں کی موت انتہائی افسوسناک اور دل دہلا دینے والی ہے حادثے کی جانچو خصورواروں کے خلاف کاروائی کی جائے جھانسی میں پیش آئے آتش زدگی کے واقعے پر کانگریس کے صدر ملکہ ارجن کھڑکے کا حکومت سے مطالبہ کانگریس صدر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکسپر لکھا اس دل دہلا دینے والے حادثے میں ہلاک ہونے والے تمام بچوں کے اہل خانہ سے ہماری تازیت ہے اوپر والا ان کے گھر والوں کے صدمہ برداشت کرنے کا حوصلہ دے انہوں نے مزید کہا کہ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس حادثے کی وجہات کی تحقیقات کی جائے اور جو بھی خسروار ہوں اس کے خلاف سخت کاروائی کی جائے